آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام ایسے دھان تک نہیں ہوتری سٹڈی گلوز پہ آپ کو بہت بسفاقت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے نیٹ اگزامز کی یہ نیٹ کا بوال ابھی تک تھما نہیں ہے ہم نے آواز اٹھائی ہم نے لائف سیشنز لیے اور آج ہم بات کریں گے کہ کیوں نیٹ پہ بہت بوال چل رہا ہے ری اگزام ہونا چاہیے میں اس کے بلکل پکش میں ہوں سپنی کوٹ میں بھی سنوائی چل رہی ہے لیکن دوستو اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نیٹ کا اگزام ہے وہ کیسے کنڈکٹ کروانا چاہیے آپ امریکہ اور چائنہ سے آپ رینہ لے سکتے ہیں جس طریقے سے امریکہ اور چائنہ میں یہ اگزام ہوتے ہیں ساتھی ساتھ ہم اس لیچر میں سجھاؤ دیں گے کہ اگزام ہونے کیسے چاہیے تاکہ سٹوڈنٹ بھی خوش اور ہم بھی خوش باقی تو سب ایسے ہی خوش تو نیٹ کا جو کانٹروورسی ہوئی آپ کو پتا ہے کہ ساتھ سو بیس میں سے ساتھ سو بیس کا ٹاوف سکسٹی سوڈنٹ کتنے مارکس ہے گریس مارکنگ کیسی ہوئی پتا نہیں اگزام لیک کی بات چلیے کہ پیپر لیک ہوا ہے سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے ایک کے بعد ایک پی آئی ایل داخل کی گئی ہے تو بہت سارے بھائی تیئیس لاکھ سٹوڈنٹ نے اس اگزام کو دیا تھا تو نیٹ کے اوپر انٹی اے کے اوپر بہت بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ جواب ان کو دینا پڑے گا کہ کیسے گریس مارکنگ کی گئی ہے کیا کیا ہے یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ یہ ڈاکٹرز ہیں بھاوش کے ڈاکٹرز ہیں اور اگر آپ ان کے ساتھ آپ نے چھڑ چاڑ کی تو یہ صحیح نہیں ہوگا تو دیکھیں ابھی اگر بات کرتے ہیں تو یہ اس طریقے کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ ایک ہمارا نیا نوم بن گیا جو کہ بہت ہی غلط ہے پیپر لیک آپ جاؤ تیاری کرو پیپر لیک ہو گیا آپ کا گیا ہو گیا پھر کام ہو گیا دو تین سال پتہ نہیں ویکنسی آئے گی نہیں آئے گی اگزام دیتے دیتے ہی ہماری بست کے بدقسمتی یہ ہے کہ اگزام دیتے دہی بچوں کے کتنے سال نکل جاتے ہیں تو ایسے کب تک ہوگا اور ویسے بھی نیٹ کے گھر بات کریں تو دو تین سال تو ڈروپیری ہوتا ہے تو اسی لئے بہت ہی کروشل ایکزام ہے بھائی ٹھیک ہے سارے چار ہزار سینٹرز میں تیس لاکھ سٹوڈنٹس نے یہ ایکزام دیا تیرہ لینگویجز میں اور ایک بہت ہی ہرکیولین ٹاسک تھا جو انڈیا نے کنڈکٹ کروایا لیکن اگر آپ دیکھو تو کیا یہ ٹھیک ہے جس طریقے کے پیپر کنڈکٹ کروایا گیا ایک ہی سینٹر سے گریس مارکس ٹاپرز کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گروس انڈرولمنٹ ریشو جو ہے وہ بھارت میں ٹوئنٹی سکس پرسنٹ ہے اور ابھی یہ پچاس پرسنٹ تک ہو جائے گا یعنی کی ایک طریقے سے جو جتنے بچے ایکزام دیں گے وہ آگے آنے والے سامنے میں دگنے ہو جائیں گے ففٹی پرسنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں دو کریٹیکل کوششنز ہیں سب سے پہلے سنگل ایکزامس لینا ضروری ہے ہر کسی کا سنگل ایکزامس لینا ضروری ہے جو کی impossible to administer ہے جیسے پہلے الگ الگ ایکزام ہوتا تھا انٹی اے 2013 میں بنبا ایک سنگل ایکزام ہونے لگا کیا اس کی ضرورت ہے دوسرا کوششن کی اگر ماں لوگ کی یہ ایکزام نیسیساری ہے ایک ہی ایکزام آپ کرا رہے ہو تو کیا ہم بیٹر پریکٹسے جیسے امریکہ اور چائنا کرتا ہے وہ بھی سنگل ایکزام کرواتا ہے تو کیا ہم اس طریقے کے ایکزام نہیں کروا سکتے چلی دیکھتے ہیں کرنگٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو صرف سنگل ٹیسٹ سکور کی بات ہوتی ہے ایک ہی ٹیسٹ سکور آئے گا اور آپ کو ایٹی جی یا نیٹ کا جو ایکزام ہو رہا ہے اس میں آپ کو ایڈی ایڈمیشن ملے گا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی سٹوڈینٹس کو ایکسس کرنا ہے ٹھیک ہے ایسس کرنا ہے تو یہ بہت پریشر کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا ساتھی ساتھ جو سکولیسٹک ایبیلیٹی اور ایپٹیٹیوڈ ہے اس پہ بھی سوال اٹھاتا ہے بھائی دیکھو اگر ایک چیز سمجھو کہ ایک تو سنگل اگزام ہے سنگل اسکور ہے چلو ٹھیک ہے سنگل اسکور ہے نٹی اے کیوں ہی اتنا بوال لے رہا ہے اتنے سارے بچوں کا ایک ساتھ اگزام کروانا اور ایک ہرکیولین ٹاسک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیٹر یہی ہے کہ الگ الگ کر تو سگریٹ کر تو سب سے اچھا کیا رہے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ایفیکٹیو ایگزام سسٹم منانا ہے تو اس طریقے سے اگر کچھ ہو جیسے فلیکسیبیلیٹی فارمات اور شیڈیولنگ بھی ٹھیک ہے فارمات کیسا ہو شیڈیولنگ کیسا ہو بچہ جو ہے وہ ڈیٹ چوز کر سکے جیسے یہاں پہ یہ میں نے کئی بار جیسے سٹیٹ ایگزام کے ساتھ کئی بار دیکھا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے بچے اس وجہ سے بھی پاس نہیں ہو پاتے ہیں جیسے UPPSC پتہ نہیں کیا ان کو مجھا آتی ہے کہ بھائی سنٹر اسی شہر میں دے دو پتہ نہیں کتنی دور دیتے ہیں وہ اٹھا کے پھیک دیا اب اس میں کیا ہوتا ہے پیسہ کھرچ ہوا مطلب اتنی اکل ہونی چاہیے اتنی تو اکل ہونی چاہیے کہ بھائی اسی ایڈیا میں سنٹر دے دو جہاں پہ کوئی اگزام دے اب چلو کر سنٹر دی تو اگل وگل دے دو اڑا کے پھیک دیا بھائی لکھنوں کو گورکپور پھیک دیا گورکپور والوں کا پتہ نہیں وانو رسی پھیک دیا تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اب رکے گا تو ہیڈی ہوتل میں اتنا پیسہ ہے نہیں اسی دن جاتا ہے ٹرین میں تھک کے تھپیڑے کھا کے ٹرین میں بھی اتنی بھیڑ ہوتی ہے بس میں بھی ہی تنی بھیڑ ہوتی ہے پورا ہائی جیکنگ جیسا محول ہو جاتا ہے اور یہ سب کس کی یہ بھائی جو بورڈ ہے اس کی ذمہ داری ہے جو اس اگزام کو کنڈکٹ کروا رہے اس کی ذمہ داری ہے تو کیا فلیکسیبیلٹی نہیں ہونی چاہیے چلی ہمیں انٹے کے بات کر رہے ہیں تو آپ اس میں دو فلیکسیبیلٹی اگر اگزام میں دوگے فارمات اور شیڈیولنگ میں دوگے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو اس سے سٹوڈنٹس کیونکہ اچھے سٹوڈنٹس ہیں you need good سٹوڈنٹس تو اب سٹوڈنٹس کے حساب سے چلیے اسے ہر کوئی کچھ رہے گا سیکنڈ جو وہ ٹرانسپیڈنسی اب جیسے اس میں ٹرانسپیڈنسی کہاں دکھ رہی ہے کچھ پتا ہی نہیں کیسے گریس مارکس دیا ہے کیا دیا ہے کیسے سکورنگ ہوئی ہے کیسے کٹ آف ڈیسائیڈ ہوا ہے یہ امریکہ چائنہ میں چلتا ہے یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں امریکہ چائنہ میں ہوتا ہی ہے اس کے بعد سکیلی بیلیٹی بھائی دیکھئے اتنے سارے کانڈیڈیٹس جو ہیں کیا آپ اس کو اگومیڈیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اگر لیٹ پیپر ملا تو کس کی گلتی ہے اگزامنر کی گلتی ہے کی نہیں گلتی ہے اس میں سٹوڈنٹ کیا کریں آپ کو لیٹ پیپر ملو اور ٹینشن ہو جاتی ہے اگر لیٹ پیپر ہوتا ہے ٹینشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ کیا آدھے گھنٹے گئے یہ دیں گے نہیں دیں گے ہم کو آدھے گھنٹے ٹائم ملے گا نہیں ملے گا کیا کریں گے کیا ہوگا اب سٹوڈنٹ اسی ٹینشن میں ہے ٹائم پہ پیپر دو ختم ٹائم پہ پیپر دو ٹائم پہ لے لو that's it accessibility study materials اور resources کیا سب کو ہے اگر اس میں بھی مطلب یہ چیزوں پہ prioritise ہو جائے جیسے ابھی تو کوچنگ انڈسٹری اس پہ بہت بڑا ہے یہ 58000 کی ہے 58000 کروڑ کے اور 130 کروڑوں تب ہو جائیے اس سمیں کوچنگ انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری ہے کوچنگ مافیا کس طریقے سے کام کرتے سب کو پتا ہے اس کے بات لینگویج آپشنز بھی دے ہر جو بچہ ہے ہالانکہ تیرا لینگویج بھولی جاتی ہے تو ٹائلنٹ ہے بھارت پہ 140 کروڑوں کے امدیش ہے تو آپ لینگویج آپشنز کو بھی دے تو اگر یہ سٹیپس ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو دیکھنیٹ سائنس ٹیکنالوجی انجنیرنگ ماتھمیٹکس چائن اور امریکہ نے اس پہ دھیان دیا ہے اور امریکہ کا موڈل سکسیس ہے اب دیکھیں بھارت میں آئی ایٹی اور آئی ایم سہ بھارت بھارت دنیا بھر جتنی بڑی کمپنیز بھارت جی سی سی گلوبل کیپیبیلیٹی سینٹر بھارت جو ہے بھارت کے انجنیرز آئی بی ایم ہو گیا اپل ہو گیا 50% بھارت ہی ہیں وہ ڈیٹا نکالتے نہیں ایک سنچر میں ساڑھے سات لگ فورس میں ساڑھے ساڑھے تین لگ بھارت ہی کام کرتے تو آپ یہ سمجھ جتنے بھی بڑے بڑی فرمز ہیں اوز موڈل کیوں نہیں ہمارا بہت اچھا بھارت سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اچھا کر رہے ہیں تو اگر آپ نے اس کو اچھا کر دیں تو سوچیں ہم کتنے جھنڈے گاڑ دیں تو امریکہ جیسے اپ ٹاپ ریکنگ انسٹیٹوشن میں دائیورس فائیڈ ایڈمیشن موڈل ہے اب اس اور اس میں ایک کروڑ تیس لاک بچے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے 13.4 ملین سٹوڈنٹ گلوبلی دو ہزار چوڈ سوڈ اتنے بچے بیٹھے تو ریکارڈ ہے 9 گھنٹ کا اگزام ہے اور یہ تین دن تک چلتا ہے اب یہ بہت سیکیور پروسیس ہے کیونکہ جو پیپرز آتے ہے وہ اس پہ گارٹ سوٹ ہوتے ہیں اور leak کی پوسیبیلیٹی ہوتی نہیں نہ امریکہ میں چائنہ میں تو بہت سیکیور طریقے سے جو پیپر آتا ہے امریکہ موڈل ہمارے لئے زیادہ بڑی ہے ٹھیک ہے گاؤ کا موڈل شاید ابھی بھارت اس کو accept نہیں کر پائے گا وہ چائنہ سے بہت ٹائم سے چل رہا ہے کیونکہ اس میں فلیکسیبیلیٹی ہے فلیکسیبیلیٹی کیا ہے ٹیسٹ ڈیٹس ملٹیپل سین آپ ٹیسٹ ڈیٹ چونز کر سکتے ہو ہے نا کہ اس دن جو کچھ دکھتے آگئی کچھ پریوار میں پرابلم آگئی کوویڈ آگیا ہم نہیں دے پاتے ہیں اب اگر آپ ملٹیپل ٹیسٹ ڈیٹس دے دو گے تو سوچ سٹوڈنٹ کیلئے کتنا بڑی آگئے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو اچھے سٹوڈنٹ چاہیے جو آپ کے لئے کام کر سکے جو بھارت کا بھاوش بنائیں گے تو آپ ان کو فلیکس بڑی بات ہے سپریس جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ ایک سنگل یونٹ نہیں ہے اب ایسے آپ 23 لاک بچوں کو کیٹر کرنا ہے اور ڈیٹس میں اگر الگ الگ ڈیٹس ہیں جیسے مان لیجے کہ 23 لاک سٹوڈنٹ نے ڈیٹی دیا اب اگر 12 ایسی ڈیٹس ہیں تو 12 ڈیٹ میں 2 2 لاک میں بٹھ گئے سا ہر مہینے ایک ایک دے دو یا پیسہ تو پتر ہی دینا ہے چناؤ بھی تو ہوتے ہیں اس طریقے کے لیکن سیشن کا دیکھیں وہ تو ہم کو اس کا فریم ورک ہوگا پر اس کو ایسی ایڈیا ہے اس کا فریم بنایا جائے کسے ہوگا کس طریقے سے تو یہ سکتا ہے کہ ایک بار پھر جیسے پر جیسے ٹاتا ہے جیسے بانک کے اگزام مجھے سب سے بیس لگتے ہیں بانک انشورنس کے اگزام بہت بڑی اگزام بہت بڑی اگزام کنڈک کرواتا کل ہی اگزام ہوا ہی بہت بڑی سکسٹی سیوٹی پرسنٹ ہمارے جو ہم نے اپنا اپنا سکیور آن لائن کمپیٹر بیس ٹیسٹ ہوتا ہے جو دو لاکھ کنڈیٹ کو سیملٹی کرتا ہے اب جیسے بانک میں دیکھو گے تو flexible dates ہوتی ہے ان میں ایک مہینے تک اگزام ہوتا ہے اسی لئے اگزام بہت بڑی ہوتا بانک بہت جلدی آپ ریکنیوٹمنٹ دیتا ہے آپ بانک سے 6 لے سکتے ہو تو اگر آپ کو اگزام کو افیکٹیو سکیل اپ کرنا ہے تو بہت سارے کوشن بانک بنائیے اب ڈیفکلٹی لیولز ویری ہو ٹھیک ہے نا اور اس کے بات اس کو سیلیکٹ کریے رینڈم ہر کانڈیڈیٹ کے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جیسے اتنا ہی ڈیفکلٹی لیول دو جتنے بچے کی اوقات اور جتنا کو چاہیے ٹھیک ہے نا جس لیول کا آپ کو لڑکا چاہیے اس لیول کے کوششن آپ بنا کے دو اسے نہ کہ خود سے کئی بر پر پر فائد آتا ہے تو سسٹم جو ہے وو ریال سمویدھانک سنستہ ہو گئی سمویدھان میں نام ہے تو اس کے credibility وہ زیادہ ہو جائے گی اب جیسے JEE Advanced یا Gate Exams ہر سال کراتا ہے کیونکہ یہاں پہ IIT faculty کا ہر stage میں involvement ہوتا ہے اور اس میں آپ problem message نہیں دیکھیں گے تو جو NEET JEE Mains یا CUET ہے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے top institutions کو آپ کو اس میں involve کرنا ہے UPSC سے آپ سلام عرشورہ کرو UPSC جس طریقے اگزام کرنا کرواتا آپ ان کو لے کے آؤ کیونکہ NT میں ہر سال کچھ نہ کچھ یہ problem رہتی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے تو آج میڈیا نے اس کو cover کر دیا ہے ہر سال یہ دکھتے رہتی ہیں then اس کے بعد admission policy بہت بڑی ہونی چاہیے inclusive اور holistic policies ہیں یہ it is successful کچھ private institutions بھارت اور leading institutions abroad میں بھی اب اگر یہ سرکاری جو government ہمیشہ external influence کی problem لیتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو already اچھے model ہے آپ ان کو adopt کر کے admission process بھی بہت سمودھ بنا سکتے ہو رائیٹ پھر اس کے بات سیٹ جو ہے وہ state اور central toppers کو آپ allocate کر سکتے ہو ڈائی فرق پڑ گیا olympiard winners کو آپ دیکھ سکتے ہو اور high achievers کو دیکھ سکتے ہو اس سے کیا ہوگا ایک single test نہیں ہوگا اس سے آپ ہر ایک چیز جو ہے وہ count میں لے رہے ہو لیکن آپ ہر ایک چیز جو ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک resilient inclusive اور effective pathway بنائے aspiring students کے لیے میں بتایا کہ higher education وہ talent کو nurture کرتا ہے اور top professionals کو future کے لئے produce کرتا ہے اب جتنے بھی آپ ستھ نیڈیلا سے لے سندر پیچھے سب IIT ہیں اور IIT جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی ڈیزائن ہے کہ آپ کو future کے لئے نرچر کر دے تو کیا یہ ہر institute میں نہیں آسکتی بلکل آسکتی ہے اسی لئے IIT کی جو ہے جو جو یہ IIT گلوبل کرواتا ہے اور quality اور diversity کے لئے جانا جاتا ہے تو آپ سٹارٹ اپ یا اور بیس پر سکتے ہو اور ایمپلیمنٹ کر سکتے ہو تاکہ آپ کا exam اور اچھے سے ہو تو سوچ نا پڑے گا دوستو کیونکہ ایسے تو اگر paper leak ہوتے رہے یا پرابلم ہوتی تھے تو بچوں کا بھوش حدار میں بچے بہت پرشان ہو ہوتری signing off